سموک کے بائی سکولز میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التوا کا شکار ہے آج ہونے والے بینل سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس منصوب کر دی گئی ہے کانفرنس میں سموک کے بائی سکولز میں پندرہ دسمبر سے سولہ جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا جانا تھا بینل سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس کی نئی تاریخ کا اعلان تحال نہ کیا جا سکا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سکولز میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التوا کا شکار ہے آج ہونے والے بین و سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس منصوب کر دی گئی ہے کانفرنس میں سموک کے باعث سکولز میں پندرہ دسمبر سے سولہ جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا جانا تھا بین و سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس کی نئی تاریخ کا اعلان تحال نہیں کیا جا سکا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سموک کے باعث سکولز میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التوا کا شکار ہے آج ہونے والے بین وزرائی تعلیم کانفرنس منصوب کر دی گئی ہے کانفرنس میں سموک کے باعث سکولز میں پندرہ دسمبر سے سولہ جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا جانا تھا اسی پر مزید بات کریں گے جنیت سے جی جنیت بتائے گا آج جو سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس ہونی تھی جس میں سموک کے حوالے سے پنجاب میں چھٹیاں ارلی دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا تھا اور ان کے چھٹیاں جو ہیں وہ پندرہ دسمبر سے سولہ جنوری تک بھی جانی تھی سموک کے بڑھتے رہے خرچات کے پیش رہے لیکن مفاقی وزرائی تعلیم شفکر نمود کے ملک میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ کانفرنس منصوب کر دی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے ایک ذرائع کے مطابق کہ آپ پنجاب حکومت چھٹیاں دینے کے حوالے سے فیصلہ کرے گی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پنجاب حکومت بھی فیصلہ نہ کر سکی تو اسی شیڈول کے مطابق جو سالانہ شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق چھٹیاں ہوں گی اور سالانہ شیڈول کے مطابق 24 دسمبر تک چھٹیاں ہوں گی جو کہ روٹین کے مطابق معمول کے مطابق ہوتی ہیں لیکن اگر سموک بڑھ جاتی ہے وہ زیادہ اور وہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس صورتحال میں پھر پنجاب حکومت جو ہے وہ ارلی شتیاں دینے کے حبالے سے جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں اہم خبر ہے سموک کے بائی سکولز میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التباہ کا شکار ہے آج ہونے والے بیانوں صبح وزرائی تعالیم کانفرنس منصور کر دے گئے کانفرنس میں سموک کے بائی سکولز میں پندرہ دسمبر سے سولہ جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا جانا تھا بیانوں صبح وزرائی تعالیم کانفرنس کی نئی تاریخ کا اعلان تحال نہیں کیا جا سکا